اسلام علیکم فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کومیڈی کنگ کپل شرما کے گھر خوشیاں کیوں آئی ہیں اور ہر طرف سے مبارک بادوں کا سلسلہ کیسے شروع ہوا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دیکھنے والوں سے اس ویڈیو کو پورا دیکھنے اور ساتھ ہی لائک کرنے کی بھی گزارش ہے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے فرنس بھارتیہ اسٹینڈ اپ کومیڈین کنگ کپل شرما اور اہلیہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے بھارتیہ کومیڈین کنگ کپل شرما نے اپنے دوسرے بچے کی پیدائش کی اطلاع آج صبح اپنے تصدیق شدہ ٹوئٹر اکاؤن کے ذریعے دی کپل شرما نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں کہا کہ خدا نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا ہے انہوں نے کہا کہ آپ سب کی دعاوں سے میری اہلیہ اور میرا بیٹا دونوں بلکل ٹھیک ہیں بھارتیہ کومیڈین کنگ نے اپنے تمام چاہنے والوں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ سب کے محبتوں بھرے پیغامات اور دعاوں کا بہت بہت شکریہ کپل شرما نے مزید کہا کہ میں اور میری وائف ہمارے تمام مداہوں سے بہت پیار کرتے ہیں واضح رہے کہ کپل شرما نے گزشتہ سال نومبر میں ہی بتایا تھا کہ ان کے ہاں جلد ننے مہمان کی آمد متوقع ہے بھارتیہ کومیڈین کنگ کپل شرما کی شادی دسمبر دوہزار اٹھارہ میں گینی سے ہوئی تھی اس جوڑی کے ہاں سال دوہزار انیس میں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی جس کا نام انہوں نے اننائرہ شرما رکھا تھا اب جبکہ کپل کے گھر ایک بار پھر سے بیٹے کی پیدائش سے خوشیاں ہی خوشیاں چھائی ہیں کپل شرما کے اس ٹوئیٹ سے ان کے فینس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور ہر کوئی کپل کو وش کرتے نظر آ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کپل اور گینی انہیرہ کے بھائی کا نام کیا رکھیں گے اور کب اس بچے کا فیس ریویل ہوگا اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کومنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے اور میرے چینل مدیحہ حادی کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں